موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم دیئیس ہجری کے واقعات ذکر کر رہے ہیں تو آج بات کرتے ہیں فتح کرمان کی حضرت امام تبری رحمت اللہ علیہ تاریخ تبری کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو دو بے سیف کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سحیل بن عدی نے کرمان کا قصد کیا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ عبداللہ بن عبداللہ بن عدبان بھی شامل ہو گئے حضرت سحیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر اول دستے پر نسیر بن عمر عجلی تھے ان کے مقابلے کیلئے اہل کرمان جمع ہو گئے انہوں نے قفص سے بھی مدد لی اور وہ اپنی سرزمین کی قریبی علاقے میں جنگ کرتے رہے آخر کار اللہ تعالی نے انہیں منتشر کر دیا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا اور حضرت نسیر نے ان کے بڑے زمیندار کو قتل کر دیا اس طرح حضرت سحیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتیوں کے دستے سے دشمن کے راستوں کو جبرفت تک روک لیا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ یہ سیر کے راستے سے وہاں پہنچے اس مقام پر انہیں حضب منشاہ اونٹ اور بھیڑ بکریہ ملی انہوں نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی قیمت لگائی تو ان کی قیمت پر اختلاف پیدا ہوا کیونکہ بخت اونٹ کی ایک قسم ہے اس کے اونٹ عرب کے اونٹوں سے بڑے تھے لہٰذا مسلمانوں نے ان کی قیمت میں اضافہ کرنا پسند نہیں کیا اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہندوستان سے کچھ اونٹ ایران کے راستے سے اس سرزمین تک پہنچے تو یہاں پر جو اونٹ موجود تھے ان کے کروس سے یہ اونٹ کی نسل پیدا ہوئی جنہیں بختی اونٹ کہتے ہیں تو اس میں ہندوستانی اونٹ جو ہیں ان کا ایک جنیٹکلی بہت زیادہ جو ہے اثر پایا جاتا ہے ان بختی اونٹوں پر تو یہ دراصل عرب نسل نہیں تھی اور یہ اونٹ ذرا بڑے ہوتے تھے عربی اونٹوں سے تو اس لیے ان کی قیمت الگ تھی تو بارال اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا گیا انہوں نے جواب دیا کہ عربی اونٹ کی گوشت کے مطابق قیمت لگائی جاتی ہے اور یہ اسی کے معنید ہے اگر تمہاری رائے میں وہ بڑھ کر ہے تو اس میں اضافہ کر دو کیونکہ اس کی قیمت اس کے مطابق ہے یعنی اگر گوشت زیادہ ہے تو زیادہ قیمت لگاؤ باہرال مدائنی کی روایت ہے کہ قہستان کے قاضی حنبل بن ابی جریدہ قہستان کے ایک زمیندار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزعی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرمان کو فتح کیا پھر وہ کرمان کے راستے تپسین آئے پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے تپسین کو فتح کر لیا ہے اس لئے آپ مجھے یہ دونوں علاقے جاگیر میں دے دیں جب آپ نے ان کی درخواست کو منظور کرنا چاہا تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ دونوں علاقے بہت بڑے ازلاں ہیں بہت بڑے بڑے زلے ہیں اور خراسان کے دروازے ہیں لہٰذا آپ نے ان کو یہ دونوں علاقے جاگیر میں نہیں دیے تو یہاں تک تو تفصیلات تھیں کرمان کی فتح کی پھر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے سجستان کی فتح کی کہ سجستان کو کس نے فتح کیا اور یہ سجستان کا علاقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں